موسیقی اسی طرح سے معاشرے کو کرپشن کو ناقابل قبول بنانا ہوگا بدقسمتی سے بد انوان قیادت کرپشن کو قابل قبول بناتی ہے عزیز عاصم عمران خان نے کہا کہ پاکستان سمید مسلم ممالک کو ایک جیسے مسائل درپیش ہیں موبائل فون کے وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے عزیز عاصم عمران خان عالمی سکولرز کے ساتھ مقالمہ کیا پاکستان سمید زیادر تر اسلامی ممالک کو ایک جیسے مسائل کا سامنا ہے حضر آسان مران خان نے کہا کہ معاشرے کو دو قسم کے مسائل کا سامنا ہے کرپشن اور جنسی جرائم زیادتی کے واقعات خلاف معاشرے کو لڑنا ہوگا اسی طرح سے معاشرے کو کرپشن کو ناقابل قبول بنانا ہوگا بدقسمتی سے بدعنوان قیادت کرپشن کو قابل قبول بناتی ہے پاکستان سمیت مسلم ممالک کو ایک جیسے مسائل درپیش ہیں موبائل فون کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے موسیقی موسیقی میں بخشن سارے میں بخشن گزر میں بہترین کرنے کے ساتھ میں Mongل قبول ہوں موسیقی موسیقی میں جانے ہیں کہ ایک سوات کو عسین ہے موسیقی 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 رہی ہے نواز شریف کی واپسی کے لیے اٹرانی جنرل کو وزیراعظم میں ہدایت کر دی فواد چودری نے کہا کہ شباز شریف نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے حلف نامہ جمع کر آیا تھا اٹرانی جنرل کو اس سلسلے میں عدالتی کاروائی کے لیے ہدایت کی گئی فائنانس بل پندرہ سے بیس جنوری کے درمیان منظور ہو جائے گا مفتہ اسماعیل کی کمپنی نے پی ٹی آئی حکومت سے خوب منافع کمایا فواد چودری نے کہا کہ مفتہ اسماعیل کو چاہیے وہ اپنے ملاسمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرے عالمی سطح پر مہنگائی کے پاکستان پر اثرات پڑھ رہی ہے تیل کی قیمت عالمی سطح پر بڑھ رہی ہے کرونا کا مقابلہ بہترین حکمت عملی سے ہوگا فیفاقی وزیر اطلاعات انشاءات فواد چودری نے کہا کہ پاکستان میں معیشت مستحکم ہو رہی ہے نواز شریف کی وابسی کے لیے ہم نے ایک تو ٹونے جنرل صاحب کو اس نے ہدایت کیا ہے پرائی منسل صاحب نے کہ جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ تھا وفاقی حکومت اس میں اگرچہ میری رائے میں تو اگر موٹر سیکل کسی کا چوری ہوتا ہے تو سارے بہوں بیٹیوں کو بھی پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ پہلے ملزم پیش کرو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ایفیڈیوٹ دے کے تو کبھی ہمیں ایک چیز کے اوپر باشن دے رہے ہیں کبھی دوسرے پہ باشن دے رہے ہیں اصولی طور کے اوپر تو ہائی کوٹ کو از خود نوٹس لے کے شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ حلف نامہ دیا تھا آپ کے بھائیسہ واپس نہیں آرہے تو کیا ہم آپ کو جیلی ایفیڈیوٹ میں جیل میں بھیجیں اگر ہائی کوٹ یہ نہیں چونکہ کر رہی تو مجبوری میں اب ہمیں اس میں پارٹی بننا پڑے پیپلز پارٹی کے رہنوہ شہازی مری کا فواد چودری کے بیان پر سند واحد صوبہ ہے جہاں کینسر اور دل کی بیماریوں کا مفت علاج ہوتا ہے شہازی مری نے کہا کہ پنجاب خیبر پختون خواہ سمیت مل بھر کے لوگ مفت علاج کے لیے سند آتے ہیں عمران خان سند میں این آئی سی وی ڈیس پتالوں کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں عمران خان کو صدمہ ہے کہ سند میں کینسر کا مفت علاج ہوتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کے مالی سہولت کاروں نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے انسانی جانے بچانے والی عدویات غریب کی قوت سے باہر ہے نام نہا سے ارکاٹ سے کینسر دل جگر اور گردوں کی عدویات نہیں ملتی آگی پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دسمبر کے دوران برامدات میں سولہ اشارہ سات فیصد اضافہ ہوا عبدالرزاق داؤد دسمبر میں برامدات کا حجم دو ارب چھتر کروڑ دس لاکھ ڈالر رہا مشیر تجارت گزشتہ سال دسمبر میں برامدات دو ارب چھتیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر تھی عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں کہ دسمبر کے دوران برامدات میں سولہ اشارہ سات فیصد اضافہ ہوا دسمبر میں برامدات کا حجم دو ارب چھتر کروڑ دس لاکھ ڈالر رہا گزشتہ سال دسمبر میں برامدات دو ارب چھتیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر تھی امیت کو فروغ دینے والے جمہوریت کی بات کرتے ہیں عبدالغفور حیدری کہتے ہیں سادہ اکثریت کی آر میں زبردستی بل پاس کیے جا رہے ہیں آپ نے ملک کو دیوالیا کر دیا حکومت نے کس وعدے پر عمل کیا پچائی نے ایک کروڑ نوکریاں پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا کتنے لوگوں کو نوکریاں اور گھر دیے گئے تیس مارچ کو عوام باہر نکلیں اور ہمارا ساتھ دیں عبدالغفور حیدری نے کہا کہ امیت کو فروغ دینے والے جمہوریت کی بات کرتے ہیں سادہ اکثریت کی آر میں زبردستی بل پاس کیے جا رہے ہیں آپ نے ملک کو دیوالیا کر دیا حکومت نے کس وعدے پر عمل کیا پیٹی آئی نے ایک کروڑ نوکریاں پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا کتنے لوگوں کو نوکریاں اور گھر دیے گئے تیس مارچ کو عوام باہر نکلیں اور ہمارا ساتھ دیں پیٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ تین سے چار روز ہو گئے ہیں دھمکیہ میس کاؤز اور اسلحے کی تصویر موصول ہو رہی ہیں بتایا گیا کہ حلیم عادل شیخ پر حملہ ہو سکتا ہے میرے پی ایس نے ایف آئی اے کو درخواست بھی جمع کرا دی کل رات سے ایک اور ویڈیو مختلف گروس میں وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے سن پولیس مجھ سے نراز ہے میں پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے بے گناہوں کی آواز بننا چاہتا ہوں حلیم عادل شیخ نے کہا میری کوئی پولیس سے ذاتی دشمنی نہیں ہے اپوزیشن لیڈر سندسملی حلیم عادل شیخ نے کہا کسی پولیس والے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تم ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں حلیم عادل شیخ نے کہا تین سے چار روز سے دھمکیہ میس کاؤز رسلہ کی تصویر موصول ہو رہی ہیں بتایا گیا کہ حلیم عادل شیخ پر حملہ ہو سکتا ہے کل راہ سے ایک اور ویڈیو بخلق بروس میں وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے سند پولیس مجھ سے نراز ہے میں پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے بے گناہوں کی آواز بنتا ہوں میری کوئی پولیس سے ذاتی دشمنی نہیں پولیس لیڈر سندسملی حلیم عادل شیخ نے کہا کسی پولیس والے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا وزریعالہ پنجاب نے کہا اپوزیشن پروپاگینڈا کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی اسمان بزار کا کہنا تھا مہنگائی پر کابو پانے کے لیے تمام انتظامی اقدمات اٹھا رہے ہیں یہ وقت سیاسی انتشار پھیلا کر ذاتی مفادات حاصل کرنے کا نہیں ہے اپوزیشن واویلہ مچاتی رہی ہے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا وزریعالہ پنجاب اسمان بزار کہتے ہیں ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اپوزیشن پروپاگینڈا کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی مہنگائی پر کابو پانے کے لیے تمام انتظام اقدمات اٹھا رہے ہیں یہ وقت سیاسی انتشار پھیلا کر ذاتی مفادات حاصل کرنے کا نہیں ہے اپوزیشن واویلہ مچاتی رہی ہے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان اسمہ بخاری کا اسمان بزار کے بیان پر رد عمل سال بدل گیا لیکن حکمرانوں کی حرکتیں اور بیانات نہیں بدلے 63% لوگ نے پنجاب حکومت کی کارکدگی کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا آپ صرف شہباز شریف لگ سکتے ہیں شہباز شریف نہیں بن سکتے پنجاب کی زراد کو سوچی سمجھی سالسش کے تحت تباہ و برباق کیا جا رہا ہے پنجاب کا کسان کھات کے لیے در بدر کی ٹھوکے کھا رہا ہے پنجاب مہنگائی غربت اور بیٹ گورننس میں اول نمبر پر ہے آج پنجاب میں گندم چاول کپاس اور چینی غائب ہیں یاسمین راشد کہتی ہیں صحت کارڈ اس سے ملے گا جس کے پاس شناختی کارڈ ہوگا ناظرہ میں ریجسٹر ہوئے بغیر صحت کارڈ نہیں ملے گا سبائی وزیر یاسمین راشد نے کہا بچوں کا ناظرہ میں اندراج ہونا ضروری ہے سہاری سہولت کے لیے حکومت نے ایپ بنائی ہے ایپ کا نام نیا پاکستان قومی صحت کارڈ ہے ایپ کی اوپر یہ بھی جو ہمارا پیمفلٹ ہے یہ بھی آویلیبل ہے یہ پیمفلٹ جو ہے ایک تو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کا کارڈ بن جائے یعنی ناظرہ کے پاس ریجسٹر کروانا ہے آپ نے اپنی بچے ریجسٹر کروانے ہیں پھرچے جو ہے وہ باقاعدہ بتایا ہے کہ کونسی کونسی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے ایک مریض جب داخل ہوگا داخلے کے بعد جو سہولت دی جائے گی اس کی اوپر یہ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے امراض قلب ہے زیابتیز ہے خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہوا ہے اس کے وجہ سے چھوٹیں لگی ہیں اسابی نظام کا علاج ہے گردوں کی بیماری سرطان کے امراض دائمی بیماریوں کا علاج ہیپٹائٹس بی سی وغیرہ سب شامل ہیں ٹیلسیمیا کا علاج حمل اور زچکی کے دوران اور باقی دیگر امراض جنس کے لیے آپ کو اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزوں کا علاج اس کارڈ کے تھو موجود ہے وزیر سید پنجاب یاسمین راشد نے لاہور میں میڈیا ٹاک کے دوران کہا کہ اومیکرون کی شدت پہلی ویرینٹ سے کم پھیلاو تیزی سے ہوتا ہے تمام اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی ہے حسن خاور کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کا ویجن سیاحت کا فروغ ہے چانگا مانگا چولستان سمیت دیگر سیاحتی مقامات پر توجہ دی رہی ہیں ہمارے پاس بہت سے سیاحتی مقامات ہیں جنوبی پنجاب میں سیاحت کے حوالے سے دکھانے کو بہت کچھ ہے پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں وزیراعظم نے کرتارپور میں سیاحت کے فروغ پر زور دیا لاہور سے کرتارپور کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ٹوئر شور کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کا ویجن سیاحت کا فروغ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن سے ہماری حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے کوشہ رہی ہے پنجاب میں بھی وزیراعظم کے ویجن کو آگے لے جانے کے لیے وزیراعلا پنجاب کے لیڈرشپ کے انڈر بہت سارے کام ہوئے مثلا نئے مقامات ڈیبلپ کیے جا رہے ہیں جہاں پر آج سے پہلے توجہ نہیں تھی جن کے اندر کوٹلی ستیاں ہیں جس کے اندر فورٹ منرو ہے جس کے اندر سون ویلی کے کافی مقامات ہیں اور اسی طرح وہ مقامات جو کافی پرانے ہیں لیکن ان کو بہت اپگریڈیشن کی ضرورت تھی اس کے اوپر بھی ہم توجہ مرکوز کر رہے ہیں جس کے اندر پٹریارٹا چیئر لیفٹس ہیں چھانگا مانگا ہے چولستان ہے اور ایسے بہت سارے اور مقامات ہیں جن پر ہم توجہ دے رہے ہیں گورنر پنجاب سے برطانی ہاؤس آف لارڈز کے رکنے ڈینیل ہنام کی ملاقات ڈینیل ہنام نے دہشتگردی کے خاتمے اور افغان امن میں پاکستان کے کردار کو ازراہا لارڈ ڈینیل ہنام نے دورہ پاکستان کی دعوت دینے پر گورنر پنجاب کو شکریہ ادا کیا گورنر پنجاب کا افغانستان کو معاشی بدحالی سے بچانے کے لیے برطانیہ سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ برطانیہ دہشتگردی کے خاتمے اور امن کے لیے قیام کے لیے پاکستان کے ساتھ ہے لارڈ ڈینیل نے کہا کہ وزیراعظم راہن کی قیادت میں پاکستان افغان امن میں کردار نیا کرنے کی مثال ہے افغانستان میں امن رستقام کے لیے بھی پوری دنیا کو ایک پیچ پر آنا ہوگا گورنر پنجاب نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے وہاں غربت اور بیرزگاری کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اگر دنیا افغانستان کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو امن ایک خواب بن کر رہ جاتا مہنگائی کی بوش تلے دب عوام پر سترہ ارب پچاسی کروڑ روپے کا بوش ڈالنے کی ایک اور درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹی آتھارٹی نیپرا کو دے دی گئی مہنگائی کی بوش تلے دب عوام پر سترہ ارب پچاسی کروڑ روپے کا بوش ڈالنے کی ایک اور درخواست نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹی آتھارٹی کو دے دی گئی درخواست مشلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی طرف سے دی گئی درخواست روہ مالی سال کی پہلی سمائی کی ایجسمنٹ کی مد میں دی گئی ہے بسکوز میں کیپیسٹی چارجز ترسیلی و تقسیم نقصانات سمیت دیگر مدوں میں اضافہ مانگا ہے نیپرا بارہ جنوری کو سماعت کرے گی کیپیسٹی چارجز کی مد میں پانچ ارب چوہتر کرو روپے وصول کرنے کی درخواست کی گئی ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاؤسز کی مد میں نو ارب روپے وصول کرنے کی اجازت مانگی گئی کمپنیوں کی درخواست پر سماعت بارہ جنوری کو ہوگی جس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا پنڈورا پیپرز کی تحقیقات آخری مرحلے میں داخل ہو گئیں وزیراعظم جائزہ کمیشن کو دو سو سے زائد پاکستانیوں نے اپنے جواب جمع کراتی ہے ذرائع کے مطابق جائزہ کمیشن نے پنڈورا پیپرز میں آنے والے دو سو چالیس ناؤوں میں سے اکسریت کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں اور وزیراعظم جائزہ کمیشن کو دو سو سے زائد پاکستانیوں نے اپنے جواب جمع کراتی ہے دو سو چالیس پاکستانیوں میں سے اکسریت نے جواب میں منی لانڈری کے عظامات کو مصرد کر دیا ہے جبکہ آئی سی آئی جے نے مبینہ سات سو میں سے دو سو چالیس نام وزیراعظم جائزہ کمیشن کو دیئے جائزہ کمیشن کو موصول ہونے والے ناموں میں چالیس پبلک آفس ہولڈرز پیوروکریٹس اور دیگر حکام شامل ہے وزیراعظم جائزہ کمیشن کے مطابق آئی سی آئی جے کے جانب سے مزید نام بھیجوائے گئے تو ان کی بھی تحقیقات ہوں گی ذرائع کے مطابق جائزہ کمیشن کی فیکٹ فائنڈ اینکوائری کا پہلا مرحلہ جنوری کے آخری تک مکمل ہونے کے امکانات ہیں اور جائزہ کمیشن کو سٹیٹ بینک، ایس ای سی پی، نادرہ، پی ٹی اے اور ایف پی آر کی معاونت بھی حاصل ہے ویلکم بیک ناصری، نیچی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ سرکاری اداروں کا نام لگانے کا معاملہ قومی اسمبلی میں مسئلہ اٹھایا کسی نے ایک ناصری، پرشام سچی بات میں ایک بات گفتگو ایکشن ہوگا، نوٹفیکشن جاری، خبردار نیچی ہاؤسنگ سوسائٹیز اپنا ساتھ سرکاری اداروں کا نام استعمال نہ کریں چیئرمن سی ڈی اے کی حضایت نوٹفیکشن جاری سرکاری اداروں کا نام استعمال کرنے والی سوسائٹیز کو اپنا نام بدلنا ہوگا سی ڈی اے کیا کہنا ہے کہ اداروں کا نام استعمال کرنے سے غلط تاثر جاتا ہے تاثر جاتا ہے شاید یہ سوسائٹیز سرکاری ہے جو غلط ہے یہ جس طرح سوسائٹیز کو تین ہفتے میں سوسائٹیز کا نام تبدیل کرنے کا نوٹس دے چیئرمن سی ڈی اے کی حضایت نوٹفیکشن کے مطابق اکبر چترالی نے پرشام سچی بات پر ایشو پر بات کی تھی نام رکھنے کا اختیار کس نے دیا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گبلے ہوتے ہیں کرپشن ہوتا ہے تو پہلے تو نہیں بولتے ہم تو بولتے ہیں میرے اسمبلی میں کائبا لیکن جواب کوئی نہیں دے نیچے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ سرکاری اداروں کا نام لگانے کا معاملہ چیف کمیشنر اسلامباد کی جانب سے کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ہدایت نامہ جاری کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹیز کسی بھی سرکاری ادارے کا استعمال نہ کریں ہدایت نامے کے پیشے نظر رسٹار اسلامباد کا تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو شوزکاس جاری ہاؤسنگ سوسائٹیز سین ہفتے کے اندر اندر اپنا نام تبدیل کریں سرکاری نام استوال کرنے والی چوبیس نیجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو حکم نام آچاری نام تبدیل کرنے کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹیز ریسٹار آفیس کو آگاہ کر دیں گی خلاف ورزی کی صورت میں سوسائٹیز کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس چار جنوری کو طلب کر لیا کابینہ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا اجلاس میں کرونا سمیت ای وی ام پر بریفنگ دی جائے گی وفاقی کابینہ کا اجلاس کا ادناسات مقاتی اجنڈے پر مشتمل ہوگا ملزم عبدالقادر احسان کی برطانیہ حوالگی کی سمری سہ پیش کی جائے گی وزارت داخلہ ملزم کی برطانیہ حوالگی کی سمری پیش کرے گا نیشن انسٹیٹیوٹ آف انسٹیلیجنس اور سیکیورٹیز کی قیام کی سمری پیش ہوگی چیرمین کراچی پورٹرس کی دو سال کے لیے تکرے کی منصوری اجنڈے میں شامل بلال یاسین پر حملے میں استعمال ہونے والا پسٹول لاہور کی نیلا گمبت مارکیٹ سے قریدا گیا پولیس نے تین اسلاح ڈیلرز کو حراسط میں لے لیا لیگ رہنما بلال یاسین پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہیں بلال یاسین پر حملے میں استعمال ہونے والا پسٹول لاہور کی نیلا گمبت مارکیٹ سے قریدا گیا پولیس نے تین اسلاح ڈیلرز کو حراسط میں لے لیا تازہ تحقیقات کے مطابق لیگی ایم پی اے پر اجرتی قاتلوں نے فائرنگ کی پولیس کا کہنا ہے یہ حملہ آبروں نے پسٹول پر لگے نمبروں سے چھیڑ چھاڑ کی گولیوں پر موجود فنگر پرنٹس اور سی سی ٹی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش چاری ہے ملزمان نے جس پسٹل سے فائرنگ کی وہ فرار ہوتے ہوئے ان سے گر پڑا تھا جو کہ سی سی ٹی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے پسٹل کو فرانزنگ کے لیے بھی بچوا دیا تھا پاک بیریہ کے جہاز پی این اس تابوب نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تائیناتی کے دوران امان کا دورہ کیا دورہ کے دوران امان کی بدرگاہ دکم پر امانی پر بہریہ اور پاکستانی سفارتی حکام نے پاک بہریہ کے جہاز تابوب کا استقبال کیا پاک بہریہ کے جہاز پی این اس تابوب نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر تائیناتی کے دوران امان کا دورہ کیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق امان کی بندرگاہ درکم آمد پر امانی بہریہ اور پاکستانی سفارتی حکام نے پاک بہریہ کے جہاز تبوک کو استقبال کیا جہاز کے کمانڈنگ آفیسن نے امانی حکام سے اہم ملاقاتیں کی ملاقاتوں کے دوران باہی میں دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بہری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا پی این ایس تبوک کے اس دورے سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروف ملے گا چترال ٹروفے ہنٹنگ میں مارخون کا شکار امریکی شکاری نے توشی کے مقام پر مارخور کا شکار کیا مارخور کی سنگوں کی لمبائی 45 انچ ہے میک مائی وائیڈ لائف کے مطابق شکاری نے پرمیٹ کے لیے دو کروڑ سے زیادہ روپے جمع کی رائے نواب شاہ کے سپرسٹور میں ڈکیتی کا واقعہ نواب شاہ میں ڈکیتی واقعہ کی سی سی ٹی پوٹیج روز نیوز نے حاصل کر لی نواب شاہ سپرسٹور میں مسلح افراد اندادون فائرنگ کرتے رہے مسلح شخص کی فائرنگ سے اپنا ہی ساتھی ہلاک ہوا واقعہ میں سٹور مالک اسپتال میں دم توڑ گیا جبکہ بھائی زخی ہو گیا پنجاب فوڈ آتھارٹی کی صحت دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں مری میں مختلف فوڈ پوائنٹس پر چھاپے کھانوں کا میار کا معاینہ کیا فوڈ آتھارٹی کے مطابق حفظانی صحت کے حصولوں کے خلاف ورزی پر تیرہ فوڈ یونٹس کے خلاف ایکشن کیا گیا غیر میاری سٹوریج اور صفائی کے ناقص انتظامات پر آٹھ ریسٹورنٹس کو جرمانے بھی کیے گئے زائد المیاد اشیاء کی سٹوریج پر کافی شاپ کے خلاف بھی کاروائی کی گئے ناثرین روز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز